اور ایک لکھا صدانہ بی جے پی کا آر ایسز کا خاص 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 آدمی ہے اور ایک ساری لکھا صدانہ نہیں دیب سے دیب سے دیب آر ایسز کا خاص خاص آدمی ہے اور ایک لکھا صدانہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے انہوں نے پلیاب کسان مزدور سندھرش کمیٹی کے نام پہ جو ایک جتے بندی بنی ہوئی ہے ان لوگوں سے سانڈ گانڈ کر کے اس سارے اندولن کو گہری چوٹ پہنچائی ہے ہم نے پچیس تاریخ کو کسان سندھرش کمیٹی کے اگوا سرون سنگھ پندھیر سے لمبی ملاقات کر کے ان سے بار بار پراتھنا کی کہ اس سندھرن کو بچاؤ سارے کٹھوں کے لڑے لیکن وہ نہیں مانے اور رات کو دس وجہ پولیس کے اچھتکاری ان سے بات کر کے جاتے ہیں اور صبح ان کو ہمارے سے پہلے ہی لالکلہ کی طرف تو دیتے ہیں جب ہم اپنے روٹ پہ چلے تو ہمارے لیے پولیس سامنے کھڑی ہوکے روٹ ایک طرح سے بند کر دیا ہمارے بار بار کہنے کے باوجود وہ کہتے رہے کہ سیدھے چلے جاؤ لالکلہ کی طرف پولیس کو بھیجتی رہی ہر ناکے پہ یہ ہی ہوا اور پولیس سرکار ایکسپوز بھی جس طرح سے لالکلہ پہ جھنڈا فیرائے گیا اتنا لمبا سمیں پتہ نہیں پولیس کہاں تھی اور پتہ نہیں آج جو بدنام کر رہے ہیں سنگھرس کو وہ لوگ کہاں تھے کون سے لوگ تھے جن سے انہوں نے یہ جھنڈا فیرائے اور نیشنل فلیک کی بیزتی کی گئی ہمیں اس کا بہت کھید ہے ہم نے حالانکہ ہماری اس میں کوئی گلتی نہیں کیونکہ اندولن کی شروعات ہم نے کی تھی اس لیے کل ہم نے پریس کونفرنز کر کے اس کے لیے بھی اپنی اخلاقی جمعباری سمجھتے ہوئے معافی مانگی دیش پاسیوں سے کہ اگر کسی نے بھی اس اندولن کا نام لے کے نیشنل فلیک کی بیعد بھی کی ہے تو ہم اس کے لیے ہمیں کھید ہے تو اس کے علاوہ ترہ ترہ کی افواہیں فیلائی جا رہی ہیں کسان اندولن کسانوں کا ہے اور کسانوں کے بھیش کی بات ہے اور اس میں کچھ سپیچز ہماری اس میں ایک ایک لائن اٹھا کے ہریانہ میں ہمارے بھائیوں کو بڑھکایا جا رہا ہے میرا کتائی اس میں کوئی ایسی منشاہ نہیں تھی کیونکہ میں نے انیسی سو اٹھتر سے ہریانہ میں یونین کھڑی کرنے کے لیے سب سے پہلے رسالدار بلویر سنگ، ماسٹر کیری سنگ، مانگیرہ ملک جیسے جو کسان لیڈرز تھے جو اب دنیا میں نہیں ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور ہریانہ میں کسان سنگھٹن کھڑا کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہریانہ کے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف کوئی بات کہوں میرا ایسا کوئی قطعی منشاہ نہیں ہاں کئی بار اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھ کہنا پڑتا ہے اس کا مطلبیہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں یا ہریانوی بھائیوں کے خلاف ہیں میں پھر بھی جس اگر کسی بھائی کو اس کے اس سے دکھ ہوا اس کے لیے میں کھید پرکٹ کرتا ہوں لیکن میں ایک اپیل کرتا ہوں یہ اندولن بہت تیجی سے آگے بڑھا ہے آگے بڑھا ہے اور یہ اس سے ہماری بھوش کی قسمت جڑی ہوئی ہے اس لیے میری نویدن ہے یہ باتیں سب بھلا کے اگر آپ کو کشٹ ہوا اس کی کشمہ کر کے سب ہی دوبارہ پھر اس اندولن میں اسی جوش و خروش سے شامل ہوں جیسے پہلے ہریانہ اور بنجاب دونوں بھائی اکٹھے الگ الگ بارڈرز پہ بیٹھے تھے یوپی والے اپنی جگہ بیٹھے تھے اتراکھنڈ کے لوگ بیٹھے تھے مد پردیش کے لوگ بیٹھے تھے مہراشتر کے لوگ بیٹھے تھے لیکن پنجاب اور ہریانے کی سنکھیہ سب سے زیادہ سی اور یہ یہ پنجاب اور ہریانہ ہی یہ اس اندولن کے ساتھ دیش کی قسمت بدلنے والا تھا لیکن سرکار اپنے شریمتر شریمتر میں کامیاب ہوئی اور ایک گہری چوٹ پہنچائے گی ہم سبھی اس گھاؤ سے ابھی تک جکھنی ہیں اور اس اسی دشاہ میں کئی بار کئی باتیں موں سے نکل جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں میرے سارے بھائی ہیں ہریانہ والے وہ میری اس بات کو سمجھتے ہوئے میری اس ستیتی کو سمجھتے ہوئے دوبارہ اس اندولن میں گاؤں گاؤں میں پرچار کر کے لوگوں کو اس میں اور تیزی سے پہلے سے بھی جیادہ جور سے اس میں شمولت کریں تاکہ سرکار اپنے شریمتر میں کامیاب نہ ہو سکے اور ابھی ہم نے چھبیس جنوری کے بعد ایک شتاب بھی کیا آج ہم آہ ست بھاونہ یاترہ نکالنے والے ہیں ترنگے کی آہ کے ستکار کے لیے سبھی مل کے آہ سنگو بارڈر پہ اور اسی طرح آگلا پروگرام تیس جنوری کو گاندی جی کا کشیدی دن پہ آہ ایک دن کا ساری لیڈرشپ آہ انشن کرے گی اور پہلی جنوری کا پروگرام فیلحال اسی لیے کیونکہ کنفرنٹیشن کا محول سرکار بنا رہی ہے اسی لیے ہم نے پوسٹ پول کر دیا ہے تو میری سبھی بھائیوں سے نوے دن ہے میری اس بات کو گمبیرتہ سے لے اندولن بہت بڑا ہے اندولن آپ کے بھوش کا آپ کے بچوں کا آپ کے پرواروں کا ان سب کے لیے ہے اور ان کے ان کے بھوش کو تیہ کرے گا اس لیے یہ چھوٹی باتیں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اندولن کے مقابلے اگر کسی کو دکھ ہوا ہے تو میری میری باتوں سے نراج ہو کے اندولن کو مت بگاڑیں اندولن کو اسی صدر پر پھر لے کے آئیں میں امید کرتا ہوں کہ سبھی بھائی میری اس بات بات کو ضرور مانے گے دنواد